لوک ورسہ کے زیر اتمام جاری لوک میلے میں ملکی لوک ثقافت دیکھنے کے لیے راولپینڈی اسلامباد کے شہری بڑی تعداد میں آ رہی ہیں ایک ہی جگہ ملک کے مختلف صوبوں کی ثقافتیں روایات اور فنون کی جلک دکھائی دے رہی ہے کشمیری جاہے سے لے کر سنگ کی مشہور انرمندی تک ہر پویلین میں پاکستان کے متنوے ثقافتوں کا ایک منفرد تاثر دیکھنے کو مر رہا ہے تفصیلات رابعہ صدوزائی کی اس ریپورٹ میں پاکستان کے دلکش اور ثقافتی طور پر برپور صوبے خیوہ پکتنخواہ کی جلکیاں اسلامباد کے لوک ورسہ میلے میں چارچاند لگا رہی جہاں پنجاب، لوچستان اور سنگھ کی ثقافتیں اپنا رنگ بکھیر رہی ہیں وہیں خیوہ پکتنخواہ کی منفرد اور جاندار ثقافت نے میلے میں ایک خاص مقام بنا رکھا ہے خیوہ پکتنخواہ کی ثقافت ایک زندہ تاریخ ہے ہر لباس اور ہر ذائقہ ایک داستان سناتا ہے لیکن جب بات کی جائے خیوہ پکتنخواہ کے لذیذ کھانوں کی تو یہاں کے ذائقے آپ کو اپنی سہر میں جکڑ لیتے ہیں خاص طور پر چپلی کباب جو خوشبودار مسالوں، نرم گوشت اور پختون تڑکے کا ایک ایسا دلکش انتزاج ہیں کہ ہر لکمہ ایک نئی لذت کا تجربہ فرام کرتا ہے میلے میں آنے والے افراد کا کہنا تھا خیوہ پکتنخواہ کے چپلی کباب یہاں کی ثقافت کا ایک منفرد حصہ ہیں یہاں کا میوزک بہت اچھا لگا ہے اور یہاں کے ڈرسز بغیرہ بہت زیادہ اچھے ہیں جوری بہت زیادہ اچھے ہیں تو بہت زیادہ ہمیں میوزک بھی تھا اور اس کے علاوہ جبکہ آپ بات کریں کی پی کی کلچر کی تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو سو بھتا ہے اس سے پہلے میں نے کھائی وہ ہم نے کھائی ہے بہت مزا ہے انجوائی کیا ہے پاکستان کے سارے رنگ ایک ٹائم پہ آپ کو جانا دیکھنا کو ملتے ہیں تو بہت اچھا لگا ہے کے پی کے مختلف کھانے مشہور ہیں جس کے اندر ایک چپلی کباب ہے قابلی پلاو ہے چپلی کباب مختلف چیزوں سے بنایا جاتا ہے یہ ایک بہت لذیذ ان کی ڈیش ہوتی ہے خیوہ بختنخواق کی ثقافت صرف کھانوں تک محدود نہیں یہاں کی موسیقی اور رکس بھی اپنی ایک پہچان رکھتا ہے اور میلے میں آنے والے افراد کا کہنا ہے کہ پختون ثقافت کا ہر رنگ دل میں ایک الگ خوشی پیدا کرتا ہے پاویلین میں چار صدا کے مشہور کھیڑی چپل بھی نظر آئی جو اپنے منفط ڈیزائن پائیدار میار اور سادگی کے لحاظ سے نہ سے مقامی سطح پر بلکہ عالمی سطح پر بھی اپنی شہرت کا لوہا منوا چکی ہے میلے میں ہر ذائقہ اور ہر دن میں صوبے کی محبت روایت کی جلک ہے کے مرامن موامد رایسرہ رابیس او دزای روز نیوز اسلام